اسلام علیکم دوستو میں امید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے افغانستان میں جس تواتر سے کابل جلال آباد اور کندوس میں دہشتگرد حملے ہو رہے ہیں اور دہشتگرد تنظیم اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے اس سے یوں نظر آتا ہے کہ یہ تنظیم یعنی دہشتگرد تنظیم دائش جب چاہے جہاں چاہے بہ آسانی حملہ کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی بھی اپنے خبروں میں سنا ہوگا کہ طالبان قیادت امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایک مرتبہ پھر قطر میں ہیں گزشتہ دو برسوں سے بھی وہ امریکہ سے مذاکرات کرتے رہے ہیں ایسے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب طالبان قیادت خود امریکہ سے مذاکرات کر رہی ہے تو پھر پاکستان کو طالبان کا ترجمان بننے کی کیا ضرورت ہے جیسا کہ آپ نے وزیراعظم امران خان اور وزیر خارجہ کے بیانات سنے ہوں گے اور خود یہ جو پاکستان ترجمانی کر رہا ہے طالبان قیادت اس باری میں کیا سوچ تھی ہے میں نے اس پر بات کی ہے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی تاہر خان سے جو حال ہی میں دو مرتبہ کابل ہو کر آئے ہیں اور وہاں وہ طالبان قیادت سے بھی ملے ہیں تو سنیے کہ خود طالبان قیادت پاکستان کی اس ترجمانی کے بارے میں کیا کہتی ہے تو زوم میٹنگ پہ ہمارے ساتھ ہیں تاہر خان اب طالبان کے سامنے کیا کس قسم کی چیلنجز ہیں وہ ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ صورتحال کو وہ پوری طرح کنٹرول کر سکی ہیں یہ اسی طرح واقعات کا امکان ہوگا کھوں گے جرال آباد میں ان کو تارگٹ کیا گیا ہے مسلسل کیونکہ اب یہ آسان حدث ہے کابل میں آئیں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ طالبان بس گاڑیوں میں پھرتے ہیں سڑکوں پہ کڑے ہیں ان کو شاید بہت زیادہ ایک اعتماد ہے کہ جس طرح ماضی میں ان سے لوگ ڈڑتے تھے شاید وہی والا ماحول ابھی ہوگا تو کہ عام لوگ خوب میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو ان کے جو ظاہر بات ہے ان کو تارگٹ کو تو جب اگر آپ سڑک پہ موجود ہے تو آپ تو تارگٹ بنیں گے آپ اگر پیٹرولنگ کرتے ہیں آپ کا تو ابھی سسٹم پورا نہیں بنائے تو یہ تو رہے گا چھے رنگ اور طالبان اور دائش نے اپنی سٹریٹیجی تربیر کی ہے دائش ان کو ہٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی بڑی سخت قسم کی دشمنی رہی ہے اب ان کو ویسے بھی ان سے پہلے طالبان سے پہلے ان کے خلاف امریکیوں کی ایکشن پھر افغان فورس کے پھر طالبان کی بھی ایکشن تو وہ تو اب ان کے ساتھ کوئی علاقہ تو نہیں ہے لیکن ان نے سٹریٹیجی تربیر کیا کہ وہ اپنے ننگرہار سے یا جہاں بھی وہ آکے شہروں میں شہروں میں سسٹم بنایا ہے اور اسی طرح جس طرح آج یہ ابھی تو قبول کسی نے نہیں کیا کیسے کیا ہوگا ممکنے مجھے لیکن جنرانباد میں جتنے اٹیکس طالبان پر ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں وہ طوام دائش نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اس کی رسپانسیبیریٹی لی ہے تو ایک تو سیکیورٹی چیلنگ طالبان کیلئے بالکل رہے گا سب سے جو اہم مسئلہ ہے اپنے لوگوں کے اعتماد جو کہ کس طریقے سے انہوں کنوینس کرے وہ ابھی تک اور طالبان جس طرح یہ خواتین والا ہم نے کیا اگر یہ والی صورتحال ہو یا جو میڈیا والے جس طرح کے ایک خوف ہے ان میں یہ والے ہو پھر ایک نامک جو ہے یہ مسائل وہاں بڑھ رہے ہیں کیونکہ جو پابندی انٹرنیشنل لگی ہے جو امریکہ نے منجمیت کیا اصل میں لوگ کہتے ہیں امریکہ نے منجمیت کیا میں بھی کہتا ہوں غلط ہے میں بھی کہتا ہوں غلط ہے لیکن اگر ان کا ایک ڈیل تا ہے ایک حکومت کے ساتھ تکنیکلی قانونی تو وہ حکومت تو ہے صدر شفغانی نے استیفہ نہیں دیا وہ نہیں ہے موجود لیکن استیفہ تو نہیں دیا نہ وہ مرے ہیں نہ وہ قتل ہوئے ہیں پارلیمنٹ بھی ایک لحاظ سے تو ڈیزال تو نہیں ہوا پھر لیکن یہ لوگ گئے ہیں اب انقلاب ہے وہ کہتے ہیں یہ انقلاب ہے اور ہم فوجی ایک آپریشن اور جنگ کے بنیاد پہ آئے ہیں وہ تو ٹھیک کہتے ہیں طالبان لیکن کھل اگر امریکہ ان کو تسلیم کرے گی تو امریکہ سے تو آپ نے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کس دلائل کی بنیاد پر اس کو تسلیم کیا ہے ملکل تو لہٰذا امریکہ کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کے فنڈ اس لیے منجمی دنوں نے کیے ہوں گے کہ کن کے ساتھ میں معاملہ کرو حکومت تو وہ مانتے نہیں ہے تو لہٰذا اگر ان کی حکومت سے ڈیل تھی اب بائی لیٹر سیکیورٹی ایگریمنٹ تو سابق حکومت سے دوہزار چھوڑہ شتمبر میں سائن ہوئی تھی اور اسی کے تحت پر وہ تین ارب ڈالر ہر سال تقریباً افغانستان کو دیتے تھے تو اب تو حکومت جس کے ساتھ سائن کیا گیا ہے یا تو طالبان اعلان کرے کہ ہم اس کو مانتے ہیں اگر اس کو پھر ماننا تھا تو پھر تو امریکیوں نے وہاں رہنا تھا تو یہ پیچید گیا ہے تو انٹرنیشنلی اگنیشن جو ہے وہ طالبان کے لیے بہت اہم ایک ایشو ہے جب تک انٹرنیشنلی اگنیشن نہ ہوگی پاکستان خود تو کہتا ہے کہ ریکنیس کرو آج جب ہی جو بیس اور تھی میں کمغان ٹی وی میں تھا تو اس پر ایک نیچا سوال کیا کہ اگر پاکستان دوسروں سے کہتے ہیں کہ امریکہ سے اور فلانس فلانس سے کہ آپ تسلیم کے لیے تو خوب کیوں نہیں کرتے لیکن پاکستان کو پتہ ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ بس اکھیلے رہ جائے آپ دیکھو نا سعودی عرب کا موڈ مکمل تبدیل ہے ماضی میں ہم کہتے تھے نا کہ سعودی عرب بس پاکستان گھر بر مانتا ہے اب تو سعودی وزیر خارج چند دن پہلے انڈیا میں تھے ان کا بیان آپ دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو تشویش ہے طالبان الکایدہ اور دائش کے افغانستان میں آنے سے یا وہاں کی آنے سے تو طالبان کو تو انہوں نے دائش اور الکایدہ کے ساتھ بریکٹ کیا سعودی عرب نے اور یہ سعودی عرب وہی ملک نہ کی جب ہم نے طالبان کے پیچھٹیوی حکومت کو مانا تو انہوں نے وہ بھی ہمارے پیچھے آ گئے ہیں اب تو سعودی عرب ہمارا نہیں مانے گا متحدہ رہا تو ہمارا نہیں مانے گا تو لہٰذا طالبان کے لئے یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ریکنیشن کا اور ریکنیشن میری نظر میں جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ امریکہ ان کو تسلیم کرے گا تو طالبان کچھ دکھائے تو تسلیم کرنے کے لئے راستہ کھولے گا اگر آپ لڑکیوں میں کالج بھی نہیں کھولتے میڈیا آپ سے خوپ میں ہے اکنامک معاملات بھی اتنے وچھے نہیں ہیں تو وہ بڑا ریکنیشن کا ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ عوام ہے طالبان کے تابہ افغانستان کے اور میں جو میری ججمنٹ رہی ہے وہ میری نظر میں ان کے لئے کافی ٹائم ہوگا اور طالبان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے پالیسیوں سے عوام کو مطمئن کرتے ایک نہیں ابھی تک تو نہیں کر سکے اور میرا نئی خیال ہے کہ طالبان جلدی لوگوں کے دل اور ذہن جیتنے میں کامیاب ہوگا اچھا ایک اور بھی تو مسئلہ ہو گیا نا تاہر کے جیلیں کھل گئیں اور اب جیسے کہ خود طالبان پر اور پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں اور جلال آباد میں حملہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تمام لوگ جیلوں سے نکل گئے آزاد بھوم رہے ہیں اور پھر وہ تو کسی کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں نا بلکل یہ تو پاکستان کے لئے یہ بڑا ایک تشویش کا اس لئے ہوگا بلکہ پہلے عجیب بات ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ وہاں کھلے پھر رہے ہیں اور یہ پٹی ٹی پی والے لیکن ایسا تو نہیں تھا وہ جیلوں سے نکل آئے پھر جیلوں سے نکل آئے پھر جس طرح ان کا استقبال ہوا بعد میں ان کی ویڈیو آگئی فکیر محمد صاحب کی اور اس میں دمکیاں اور پاکستان کے خلاب لڑنے والی بات تو پاکستان میں تشویش ضرور ہو گی اس سے اور میرا جو یہ طالبان کا تو وعدہ ہے کمیٹمنٹ بھی ہے دوہا ایگریمنٹ کی بیس پہ کہ وہ کسی کو علاؤ نہیں کریں گے لیکن میرا جو خیال ہے کہ طالبان افغانستان اور پاکستان یہ بہت زیادہ قریبی ہر لحاظ سے یہ کنیکٹڈ ہے یہ جہادی جو ان کی سوچ ہے وہ اس سے بھی کنیکٹڈ ہے جب افغان طالبان کی وہاں پہ جنگ شروع ہوئی وہاں سے نکل گئے تھے تو ترائبل ایری میں جب آئے تو یہ تو پاکستانی طالبان کے مہمان تھے کیونکہ چلو دوہ ساتھ میں تیٹیکی بن گئی تھی لیکن بیت اللہ مسعود اور کمانڈر یہ وہ ان سارے وہاں موجود تھے اور جہاد کے وقت سے پرانے روسیوں اور پھر بعد میں امریکیوں کے وہ یہ تو ایک تھے تو اب کیسے افغان طالبان پاکستانی طالبان کو کہیں گے کہ تم یہ نہ کرو آپریشن یا آپ سے نکل جائے سوال ہی نہیں کہنا ہو آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھی کہ طالبان کے پاس جو افغان طالبان ہیں ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہوگا کہ وہ ان گروپوں کو اب وہی کچھ کرنے سے روکیں جو وہ خود کرتے رہے جو جن سے آپ کا ذہنی طور پر ایک رابطہ رہا ہے وہ کیسے آپ ان کو وہاں سے ان کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے کیا یہ ممکن ہے اور کیا وہ پاکستان کے حوالے کریں گے کیا یہ ممکن ہے نہیں حوالے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی اپنے پرانے نظریاتی ساتھی کو اور ایک کو سوالے کریں پاکستان کے حوالے سے طالبان سے اگر آپ پرائیویٹلی بیٹھ جائیں وہ پاکستان کے لئے اعتماد نہیں کرتے وہ کیونکہ پاکستان سے بلکل بھی خوش نہیں ہے بلکہ یہ جو بیانات ہم لوگ دیتے ہیں عمران خان صاحب اور قریشی صاحب اور دوسرے تیسرے کہ یہ کرو جس کو بھی طالبان اچھا نہیں سمجھتے طالبان کہتے ہیں آپ ہمارے نمائندہ نہ بنے ہمیں اپنے کام بھی چھوڑیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا سے ہم نے کیسے تعلقات بنانی اگر ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں اور کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں اور ان کی نظر میں طالبان کی جنگ جیس سکتے ہیں تو ہمیں کسی کی اس کی ضرورت نہیں ہے اور واقعی یہ جو پاکستان کے بیانات آتے ہیں اس پر اپنے ڈپلومیٹس کو ہم جب اسے پوچھتے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہوتے اور ضرور نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں اس کی نہیں ہے دنیا کو میں بتاؤں گا کہ آپ یہ کرے وہ کرے امریکہ کو میں بتاؤں گا امریکہ خود نہیں سمجھتے ان چیزوں کو یا ایران نہیں سمجھتے ایران کی ڈپلومیٹس تو ہم سے پرانی ہے یا سنٹریلیشیا نہیں سمجھتے سنٹریلیشیا ہے تو ہم سے پرانی ہے ان کی وہ چیز مطلی slim اس مطلیل ہے اور یہ تو بالکل طالبان میرا خیال ہے کہ بہت صحیح سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری نمائندگی نہ کرے ہمیں خود اپنی نمائندگی کرنی ہے یہ سپورٹ نہیں ہے آپ لوگوں نے یہ گفتگو سنی اپنی رائے دیجئے گا خدا